اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل حسن فارمیسی ٹکنیشن کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ہیروفیر سے ہوں گے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ نے تھامنل میں دیکھ لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے فارمیسی ازسٹنٹ کا ریزلٹ جاری اس میں فیل ہونے والے طلبہ کی ری چیکنگ اور فیس کیا ہوگی فارمیسی ٹکنیشن فاسٹ یر کا ریزلٹ کیسا آئے گا اور ان کا ریزلٹ کب تک متوقع ہے سیکن یر کا ریزلٹ کیسا آئے گا اور ان کے پریکٹیکل کب تک متوقع ہیں ان پر تفصیلان بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میری تمام نئے آنوال سٹوڈنٹ سے غزار شہ کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپ ڈیٹس یا انفارمیشن آپ تک بروقت پانچے سو لیٹس ٹرڈ دی ویڈیو سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل پنجاب فارمیسی کانسل کی جانب سے فارمیسی ایزیسٹنٹ کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا تھا جس میں پاس ہونے والی سٹوڈنٹ کی شرح 3% رہی فارمیسی ایزیسٹنٹ کے انول ایگزامینیشن میں حصہ لینے والی سٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً 6000 کے قریب تھی جس میں 178 سٹوڈنٹ پاس ہوئے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ابھی فارمیسی ٹیکنیشن فارسٹ ایئر سیشن 21 اور 22 کا ریزلٹ آنا ہے انشاءاللہ ان کا ریزلٹ جون کے آخر یا جولائی کے فارس ویک میں متوقع ہے جیسا کہ فارمیسی ایزیسٹنٹ کی ٹوف مارکنگ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6000 کے قریب سٹوڈنٹ تھے تو 200 بھی پاس نہ ہوئے تو فارمیسی ٹیکنیشن فارسٹ ایئر سیشن 21 اور 22 میں حصہ لینے والے سٹوڈنٹ کے تعداد تقریباً 6000 تھی تو سٹوڈنٹ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں پنجاب فارمیسی کانسل یا انٹی ایس کی طرف سے پیپر کی مارکنگ یا چیکنگ بہت سخت قسم کی کی جاری ہے جیسا کہ فارمیسی ایزیسٹنٹ کا ریزلٹ آیا ہے اسی طرح فارمیسی ٹیکنیشن والوں کا بھی آئے گا تو ان کا بھی ریزلٹ 15 یا 17 پرسنٹ آئے گا جو کہ حالات یا واقعات نظر آ رہے ہیں یا سورس آف کانسل ہمیں بتا رہے ہیں ساٹھ ہزار میں سے چھ ہزار سٹوڈنٹ پاس ہوگا کسی بھی چیز کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے ویدوڑ سٹڈی اگزام پاس کرنا انتہائی مشکل ہے تو انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی طریقہ شارٹ کٹ کا ملے تو ہم یہ کر لیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کامیابی ملتی ہے اور جن سٹوڈنٹ نے اچھے سے اگزام کے لیے تیاری کی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سٹوڈنٹ کو کامیاب کرے دوسری جنم فارمیسی ٹیکنیشن سیکنڈ یئر کے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پچیس اور چھبیس مئی کو انول اگزام دیا جن میں فور سیشن شامل تھی ستارہ سے انیس اٹھارہ سے بیس انیس سے اکیس بیس سے بائیس وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ پنجافہ میسی کانسل کی جانب سے یا انٹی ایس کی جانب سے انتہائی سخت قسم کی چیکنگ کی جاری ہے تو فارمیسی ٹیکنیشن سیکن یئر کے پیکٹیکل لونے والے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ شیڈول پنجافہ میسی کانسل کی افیشل ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا تو اپنے آپ کو فیزیکلی اور منٹلی طور پر تیار رکھیں اپنی پیکٹیکل کاپیز وغیرہ بنا لیں اور اپنے مطلقہ ٹیچرز سے سائن کروالیں وائیوہ اور پرفارمنٹس کے لئے تیاری کرتے جائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیکنیم میں اگر آپ کے پیکٹیکلز کی بک ڈراب ہو گئی تو آپ کسی صورت میں اگزام پاس نہیں کر سکیں گے نیکسٹ آپ کو سپلی کے ساتھ اگزام پاس کرنا ہوگا تو آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگزام کتنا لیٹ ہوتا ہے دوسری جانب پنجافہ میسی کانسل نے فارمیسی ازسٹنٹ کا ریزلٹ آنونس کرنے کے ساتھ ساتھ ری چیکنگ کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا ہے آپ پنجافہ فارمیسی کانسل کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ری چیکنگ کے لئے صرف اور صرف انٹی ایس کے پیپرز کی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں ری کانٹنگ کی جو فیس ہے وہ ون تھوزن روپیز ہے ایچ پیپر کی آپ کے پریکٹیکل پیپرز چاہے فارمیسی ٹیکنیشن کے ہوں یا فارمیسی ازسٹنٹ کے ان کی ری چیکنگ نہیں ہوتی کیونکہ جو آپ سے اگزام لیا جاتا ہے جس سینٹر میں آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے وہاں جو پیپر ہوتے ہیں اسی کالج میں رہ جاتے ہیں جو آپ نے ریڈن کوسچن لکھے ہوتے ہیں جو آپ کا پریکٹیکل کا ریزیٹ بنتا ہے وہ پنجافہ فارمیسی کانسل کی طرف ٹرانسفار کر دیا جاتا ہے تو چیکنگ جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انٹی ایس کے پیپرز کی ہوتی ہے دیئر سٹڈین یہ تھی آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپو رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ